بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دنیا بھر میں لوگ اپنے فن محارت کے ذریعے اپنا نام بناتے ہیں یہ لوگ اپنی محنت اور قابلیت سے ایسی چیزیں تقلیق کرتے ہیں کہ لوگ انہیں دعا دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اسی طرح بات کریں کہ جپان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی جس نے اپنی سوچ اور نظریے سے ایک ایسی کشتی بنائی جس نے شخص کو پوری دنیا میں مقبول کر دیا سوشل میڈیا پر انوکی ڈیزائن والی کشتی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس کشتی کی شکل ہو بہو زپ کے جیسی ہے اور جب وہ پانی میں سے گزرتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ آگے بڑھتے ہوئے پانی کو کھول رہی ہے اس انوکی کشتی کو زپ فاسٹنر شپ کا نام دیا گیا ہے اس کشتی کی ازمائش سومیڈا دریا میں کی گئی کسی بڑی جیکٹ کی مانت دکھنے والی یہ کشتی دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت اکتیار کر گئی یہ کشتی ڈیزائن آرٹ ٹوکیو ٹونٹی ٹونٹی میں عوامی دلچسپی کے لیے رکھی گئی ہے اس کی ویڈیو کو بھی کئی لوگوں نے دیکھا اور خوب سے رہا جپان کے ایک تخلیقی فنکار یا شیرو سوزوکی نے اسے ڈیزائن کیا یہ فنکار روز مراشیہ کو بھوگور دیکھتے ہوئے انہیں اپنی ڈیزائننگ میں استعمال کرتا ہے یہ فنکار اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کہ ایک روز وہ ٹوکیو سے پرواز کر رہا تھا کہ سمندر میں ان کی نظر بیڑی جہازوں پر پڑی جو آگے جا رہے تھے اور اپنے پیچھے پانی کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے تھے اس کے بعد سے انہوں نے کشتی کو ایک زپ کے ہک کی شکل دینے کی ٹھانی اس فنکار نے دن رات کی میند سے اس ڈیزائن کو برہا کر کاغذ سے حقیقی شورم تک پہنچا دیا لیکن تکمیل کے بعد ان کی محنت سامنے آئی اور بہت امدہ تکلیق ثابت ہوئی جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے اس پر فلادی کروم رنگ کیا گیا ہے جو اسے این زپ کی صورت دیتا ہے سومیڈا جپان کا مشہور دریا ہے یہ دریا جپان کے دو قدیم صوبوں مساشی اور شاہ موسا کو الگ کرتا ہے یہ زپ شکل کی کشتی ان دونوں صوبوں کو ان دونوں علاقوں کو یا تو علامتی طور پر الگ کر رہی ہے یا پھر ملا رہی ہے دوستو گمنام ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں